السلام علیکم میں ہوں محمد طویب اور آپ دیکھ رہے ہیں طویب سپورٹس چینل جی دوستو تاترین اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے طویب چینل کو لائک کریں جی دوستو پاکستان سوپر لیگ پی ایسیل 2020 کے تیسے روز کے دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطان کو بہ آسانی آرٹ ویکٹرون سے شکست دے دی ایک سو پیسانٹرنز کے حدر کے تاقم میں روم کی اول کولن منرو نے اسلام آباد کے لئے جارحانہ غز کیا اور ٹیپ کی نسب سنچری پانچوے اور میں ہی مکمل کر لی اور پہلے ویکٹ کی شراکت میں بانوے رنس کا بنائی کولن منرو نے پتیس گندوں پر شاہدار پچاس رن بنائی جس میں تین چوکے اور چار چکے شامل تھے تاہم انہیں شاہدہ پھر دسوے اور میں آؤٹ کیا لیکن روم کی نے اسی ربطار سے بیٹنگ جاری رکھی اور تیس گندوں پر اپنے نسب سنچری مکمل کی قضابی سٹیڈیم میں کیلے جا رہے ہیں ٹورنمنٹ کے پانچوے میچ میں شاہدہ آف خان نے ڈاز جیتا اور گزشتہ روز لاہور قلندر کو اسی میدان میں شکست دینے والی ملتان سلطان کی ٹیم کو پہلے بیڈنگ کے دعوت دی ملتان سلطان کے ایننگ کا آغاز کپتان شان مسعود اور جیم منس نے کیا ایک تال اس کے مجموعی سکور پر شان مسعود 21 رن بنانے کے بعد کیج آؤڈ ہوئی اس کے بعد مہینہ لیگ کریس پر آئی جنہوں نے جیمز وینز کے ساتھ مل کر ٹیم کا سکور کو آگے بڑھایا لیکن دسوے اور میں انتر کی مجموعی سکور پہ بہت ہمت ہار گئی اور انچہ شارٹ مانے کی کوشش میں کیج آؤڈ ہوئی انہوں نے دس رن بنائے تھے آماد برٹ کے اسی اور میں رلی رسو اپنے پہلے ہی گیند پر اسی پوزیشن میں پہیل مشرف کی ہاتھوں کیج آؤڈ ہو کر پاویڈن لوڈی جیم وینز نے بھی 31 گیندوں میں 42 رن بنائے کے بعد آماد برٹ کا شکار بن گئی اس وقت سلطان کا مجموعی سکور ستاسی رن تھا خوش دل شاہ کے بالی خاتمہ سات رنز مر ہوا جب شاہدہ فرید ایک چکی کے مدد سے گیار رن بنائے کر پاویڈن لوڈی سویل تنویر نے دو چکی لگائی جس کے بعد وہ دس رنز بنا کر الوڈیو آؤڈ ہوئی زیشان اشرب چار چوکو اور تین چکو کے مدد سے نصف سنجری مکمل کرنے کے بعد پہیم اشرب کا شکار بنی ملتان سلطان کا وقت وقت سے وقت گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور 111 رنگ کی مجموعی سکور پر خوش دل خان بھی وقتوں کے پیچھے کیج آؤڈ ہو گئی ملتان سلطان نے زیشان اشرب کی چار چوکو اور تین چکو سے مزین پچاس رنگ کی شاندار اس کے باعث آٹھ وقتوں کے نقصان پر 164 رنگ بنائی اسلام آباد یونائٹیم کے جانب سے اماد برد نے چار وقتے حاصل کی پہیم اشرب نے دو آقیب چاوید اور موسیٰ خان نے ایک ایک کی لڑی کو آؤٹ کیا کوئٹا گلیڈیٹر گرچی کینگ اور ملتان سلطان نے اپنے اپنے ابتتاہی میجوں میں کامیابی سمیٹے ہوئی قیمتی پوائنٹ حاصل کیے تھے تاہم پشاور ظلمی نے اپنے دوسرے میج میں کوئٹا گلیڈیٹر کو شکست لے کر پہلی مرتبہ پہلی مدپتہ حاصل کر دی اور اب اسلام آباد یونائٹیم اور ملتان سلطان بھی اپنے دوسرے میج میں مدقابل ہے خیال رہے گی تاہم میج میں اسلام آباد یونائٹیٹ کوئٹا گلیڈیٹر تین ویڈیٹر سے شکست لی تھی دوسرے جانب ملتان سلطان نے اپنے پہلے میج میں کامیابی حاصل کی تھی اور لاہور قلندر کو بہ آسانی پانی ویڈیٹر سے ہرا کر پہمتی پوائنٹ حاصل کی دے جی دوستو دسترین اپریٹس اور خبروں کے لیے تو یہ چینل کو لائک کریں جی دوستو نیکس ویڈیو کے لیے انشاءاللہ فیر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ